بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج جس چیز کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں which is kind of surprising thing for all of you web scrapping کیا ہوتی ہے اور data کو scrap کیسے کیا جاتا ہے websites کے تھو یا ہم API یا API کے بغیر different قسم کی لیبریریز کو use کرتے ہوئے real time data کیسے fetch کر سکتے ہیں اپنے python کے اندر آپ میں سے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا لیکن آج میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ دو تین لیبریریز کو use کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر کے دکھانے والا ہوں اور ہم آج کے لیکچر میں web scrapping کو سیکھنے والے ہیں تو میری request باقی لوگوں سے یہی ہے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ please اپنے camera on رکھیں اگر آپ live سن رہے ہیں بعد میں still it's fine اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ کے کام کے ساتھ محنت کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ تو it would be great تو میں start کرتا ہوں web scrapping ہوتی کیا اور ہمیں کیوں یہ perform کرنی چاہیے اور اس میں کون کون سے challenges آتے ہیں سکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوگی اگر web scrapping کے بارے میں دیکھا جائے کہ web scrapping ہوتی کیا basically ہم websites جو ہمارے پاس online پڑی ہوتی ہیں ان کو view کرتے ہیں اور جب ان کے اوپر کافی زیادہ tables پڑے ہوتے ہیں یہ different قسم کا data ہوتا ہے اس data کو واپس python کے data frame میں لے کے آنے کو ہم web scrapping بولیں گے اس specific topic کے اندر ہے اب آپ کو بتا ہے جب آپ different قسم کے websites کو explore کرتے ہیں وہاں پہ tables ہوتے ہیں وہاں پہ different قسم کا data ہوتا ہے headings ہوتی ہیں text لکھا ہوتا ہے nlp کا data ہوتا ہے for example اگر آپ wikipedia کے اوپر ابھی لکھیں world population تو آپ کو وہاں پہ کافی دھیر سارے tables مل جائیں گے تو ہمیں اس کو وہاں پہ جا کے ایسے select کر کے copy کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کو سیکھ لیں کہ جو صرف ایک code لکھا جائے اور سارے کے سارے tables ہمارے پاس موجود ہوں exactly وہی ہم کام کرنے والے ہیں تو websites کو جب ہم view کرتے ہوئے different قسم کا data tables یا tables کے علاوہ بھی data جو ہم دیکھتے ہیں اس کو نکالنے کو ہم web scrapping ہو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور term بڑی use ہوتی ہے which is called web crawling web scrapping اور web crawling میں تھوڑا سا فرق ہے اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس جتنے بھی بڑے بڑے web scrappers ہیں وہ web crawling اور web scrapping کو ایک ہی زمرے میں لے آتے ہیں لیکن there are many things involved in web scrapping which are not present in web crawling تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ اس کو google پہ ابھی search کریں ایک چھوٹی سی activity یہیں پہ کرتے ہیں کہ web scrapping اور web crawling میں کیا فرق ہوگا جسٹ اگر images کی بیس پہ دیکھا جائیں crawl کا مطلب ہوتا ہے ring scrap کا مطلب ہوتا ہے خرچنا ایسا یہ ہے اگر اگر ہم اس کو literal زبان کے اندر لیں web scrapping versus web crawling web scrapping versus web crawling تو اس کے کچھ ڈیفرنسز میں آپ کو بھی دیکھاتا ہوں web scrapping کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم data کو خورجتے ہیں ایک قسم کا خورجنا میری اردو کی لکھائی انگلیج سے بھی بلکل ایسی ہے crawl کا مطلب ہوتا ہے ring اب ہم ان دونوں کے لفظی مطلب کو جان کے اب اس کی definition بنانا start کرتے ہیں دونوں کا مطلب ہے gathering data from website gathering data اس کا بھی اور اس کا بھی مطلب ہے gather کرنا data کو ان دونوں میں ہم data gather کرتے ہیں ٹھیک ہے web scrapping کیا کرتی ہے اس کی اگر ہم literal definition دیکھیں تو بڑی easy سی ہے involves ہوتی ہے یہ web scrapping involves extracting data from web pages جس کے اندر specific data type بھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو website بنانے کا پتا ہے تو آپ پتا ہے کہ start میں ایک tag ہوتا ہے جس کو title بولتے ہیں پھر ایک tag ہوتا ہے جس کو sub heading بولتی title 2 کہتے ہیں sub heading 2 کہتے ہیں 3 کہتے ہیں 4 کہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں table اب لگا رہے ہیں اے پی آئی میں لکھوں گا اے پی آئیز یہ کرتی ہیں کہ آپ کو allow کرتی ہیں ان کی website سے ایک limited time کا یا limited text کا data collect کرنے کے لئے allow you to collect data from their website reason کیا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ web scrapping ethically کافی جگہوں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے کچھ unethics بھی ہیں جو use کرنے سے سی روکتے ہیں but we یہ involve ہے کس چیز کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ systematically explore کرتی ہے website کو systematic کیا چیز ہوتی ہے کہ پہلے start سے explore کرے گی پھر آہستہ 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 ہر جگہ پہ جائے scrapping کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی data کو لے crawling کا مطلب ہے کہ اس نے ring تے ہوئے جانا ہے یہ step نہیں مار سکتی ٹھیک ہے تو systematic approach ہے اس نے سارا data ایک دفعہ ہی ring کے لینا ہے پھر آپ اس data میں سے select کر سکتے ہیں تو usually یہ جو ویب crawling ہوتی ہے typically use ہوتی ہے automated boards کے لیے جو boards بناتے ہیں نا لوگ اس کے لیے use ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ automated boards کیا کرتے ہیں پوری کے پوری website کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے specific information لگا کے آپ دے دیتے ہیں تو web crawling جو ہے اس میں آپ کے پاس سکریپنگ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں جدھر سے آپ کا دل کرتے ہے آپ ڈیٹا کو اس کے حساب سے چیک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ examples جس کی web crawling Google یا different other search engines work on this method کہ آپ پوری ویب سائٹ کو crawl کرتے ہیں ایک دفعہ پھر وہ آپ کی ویب سائٹ کو اپ پر لے کیونکہ ان کے پاس پاور کی کوئی کمی نہیں ہے they can do a lot of things like bing ہو گیا Microsoft bing اور other چیزیں آپ خود سوچیں کہ جی پی ٹی اس کے ساتھ involve ہو گیا تو کہ آپ کے اپن اے 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 خاص طور پر چیٹ جی پی ٹی جسے ہم بولتے ہیں اس کو یوز کر کے آپ ایک ویب سائٹ کو پورے کھ پورا انیلائز بھی کر سکتے ہیں ٹیبل تو دور کی بات آپ سب کچھ وہاں سے نکال سکتے ہیں جن کو انشاءاللہ ہم آج دیکھنے بھی والے ہیں اس وجہ سے آج کا لیکچر جو ہے اب یہاں پہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ ویب سکرائپنگ اور ویب کرالنگ میں کیا فرق ہے بات سمجھ آگی ہے آپ کو ویب کرال کے اندر کیا ہوتا سکرائپ کے اندر اور یہ دونوں ہی جس ماملے میں کام کرتی ہیں you know that now in summary web scrapping is focused on extracting specific data from web pages یہ specific data کو collect کرتی ہے from web pages اور while web crawling is focused on systematically exploring the web to gather data یہ gather کرتی ہے data based on the systematic exploring اور یہ کہ کرتی ہے یہ آپ کے پاس extracting specific data مطلب آپ نے table لینے باقی سبھی کو ignore کر سکتے آپ crawling میں ignore نہیں کر سکتے right let's move on اب ہمارے پاس کافی اور libraries بھی ہیں جو بہت important ہے python is to learn how to scrap data from websites اس کے علاوہ یہ تو آپ کو data scrap کے لیے دیتے پھر کچھ libraries ایسی ہیں جو آپ کو stock market کا data directly in hand دیتی ہے stock market کا data جو آج ہم انشاءاللہ explore کرنے والے ہیں اس میں سب سے بڑی ہے yahoo finance کی اگر آپ website دیکھیں yahoo finance کی تو اس کی ایک library ہے which is called why finance آپ اس سے directly data لے سکتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کس طریقے سے current data ابھی کا اس وقت کا data and last 35 days کا data آپ کیسے نکال سکتے ہیں سالوں کا data بھی آپ نکال سکتے ہیں so یہ library آپ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ویب سکرپنگ کا separate mamba یا mini konda environment آپ نے create کرنا اور اس کے اندر لیبریریز install کرنا ہے python بھی install کرنا اور اگر کوئی اور آستہ آستہ لیبریریز ہم اور بھی کرتے گے یعنی پلوٹ لی اور باقی چیزیں اس کو بھی install کرتے کریں ابھی آپ ایک environment بنائے ویب سکرپنگ کے نام سے اور اس کے اندر لیبریریز اسے install کر لیں یہ جو سامنے لکھی آپ اس کو ایک دفع کر دیں اپنا time لیں beautiful soup scrappy selenium pandas requests vife finance اور باقی جو ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں ابھی آپ کو میں نے اس کے بعد بتانا ہے کہ کبھی کسی countries کے اندر ویب scrapping کو allow بھی نہیں کیا جاتا challenges بہت زیادہ ہیں ویب scrapping کے کیونکہ یہ illegal way مانا جاتا ہے to scrap the data اور اس وجہ سے ایک سر اوقات websites آپ کو block کر دیتی ہیں بار بار آپ اپن نہیں کر پاتے پھر اسے آپ کے اپ پی ہیڈن ہو جاتا ہے خاص طور پہ social میڈیا کی ویب سائٹ سے ہوتی اس ہی ویڈا سے ان کے developer account بنا کے آپ کو API integrate کرنی پڑتی جب آپ request کرتے ہیں تو آپ کی API ساتھ چلتی ہے وو اپ example tweeter کا مجھے پتا ہے کہ وہ 50 یا 60 tweets آپ کو کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں that's it okay hopefully یہ نام آپ نے لکھ لی ہوں گے ساتھ ساتھ آپ اس install کرتے جائیں ایک دفعہ ایک ہی code میں گل لیا کریں پپ install beautiful soup 4 اگر اچھا beautiful soup 4 اس کا نام ہوگا اگر آپ چیک کریں online تو it will be beautiful soup 4 right جی web scrapping اور web crawling کا میں نے آپ کو بتا دیا there are few challenges involved in web scrapping or web crawling اور وہ challenges اتنے خراب challenges ہیں جو اکثر اوقات آپ کی web scrapping کو ہلا کے رکھتے تھے ہیں and then you need to be a nice programmer to get help from those challenges اس کی وجہ کیا ہے یہ تو وہ بات ہیں جو chat gpt کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے آج کا دور ایسا آپ link اٹھا کے chat gpt کو دیں اور ساتھ میں اس کی browsing on کر دیں کہ اس میں سے مجھے data scrap کر نا ہے آپ کو پورا code مل جاتا ہے سیمپل even though there are few plugins on chat gpt جو آپ data scrap کرنے میں help کرتے ہیں سو دور بہت آگے چلا گیا سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر تو سادھا ویب سائیڈ سادھا ویب سائیڈ کیمے والی نہیں ہے کیمے والی سے مراد dynamic نہیں ہے تو آپ کا data easily آپ کو مل جائے گا لیکن جیسے dynamic website آئے گی آپ کے لیے data نکالنا مشکل ہو جائے ٹھیک ہے تو dynamic websites کے لیے data نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جب جوا script اور اثر قسم کی چیزیں جو ہیں اس کو جب automate کرنے بیٹھتے ہیں تو سمٹائمز ایسا ہوتا ہے dynamic websites ہونے کی ویڈا سے ان کے source change ہوتے رہتے کبھی وہاں پہ stock ویب سائٹ سے ڈیٹا کیسے نکال پھر کچھ ویب سائٹ انٹی سکرپنگ میئیرز جو ہیں انہیں اپنے پاس رکھتی انٹی سکرپنگ میئیرز کون سی انٹی سکرپنگ میئیرز کہ وہ آپ کو جیسے وہ کہتا ہے نا وہ کام لگا دیتی اب آپ کو سمجھ آئے گی اور زہری بات ہے اگر میئیر ہے تو اس کا توڑ بھی مجود ہے تیسرا ہے آپ کا دیٹا کی فرمیٹنگ ہر کسی ویب سائٹ پہ سیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب جو table اور rows کا data وہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے انہوں نے find out کیا ہو سکتا ان کے پاس کوئی ڈیفرن طریقے سے ڈیٹا بیس کی مجیرمنٹ بنی ہو جس کی ویڈا سے ڈیٹا کو وان پہ print ڈیٹا کی فرمیٹنگ بڑی میٹر کرتی ہے اگر ڈیٹا تو کس طریقے سے وان پہ print ڈیٹا چیک ہے ٹھیک ہے so you need to be careful for example اگر آپ کسی ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا رہے ہیں وو wikipedia کا ڈیٹا ہے for example wikipedia کے اوپر لکھا ہوا ہے world population india اور china کی سب سے زیادہ ہے اور figure ساری غلط لکھی ہوئی ہیں کیوں کیونکہ کوئی بھی wikipedia پہ آپ کو پتا edit کر سکتا ہے تو اس ویڈا سے وہ ڈیٹا کی quality جو خراب ہوئی جو ڈیٹا کی quality ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے نمبر 5 is آپ کا legal and ethical consideration جو میں بات کی legal and ethical consideration کچھ ویب سائٹ جو ہیں انہوں نے چیز کو illegal کا ہوئے ان کی policies کے اندر انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ اگر آپ یہاں سے data scrap کریں گے then we will block your IP or they will do something regarding blocking your ideas even though کافی countries جو ہیں وہ چیز کو illegal بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے so you need to find out کہ اگر کسی جگہ پہ for example آپ stock market data چاہتے ہیں اور you need to scrap that data ہو سکتا وہ country کے policies میں ہو کے جو بندہ اسے scrap کرے گا they are actually trying to hack the website اور اس کا data وہ لینے چاہا رہے ہیں so you need to find out que web scrapping کرتے وقت ہم نے چیزوں کا خیال رکھ لیں ٹھیک ہے so tools وہاں پہ ہیں لیکن اندھا دھوند ان کا استعمال نہیں کرنا تو پانچ چیزیں یاد رکھیں چیلنجز بہت بڑے ہیں ڈینامک anti scrapping measures data formatting data quality wikipedia for example جس index میں نے بتایا and then legal and ethical issues legal and ethical issues کو سب سے پہلے رکھئے گا ورنہ data scientists بن کے باقی زندگی ساتھی سلا خان بچھے بزرے so we need to be very very careful about that to the point direct پڑھا رہا ہوں اس چیز کو کہ educational purposes کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ اگر آپ ویب سکرپنگ سے کوئی غلط knowledge create کرنا start کرتے ہیں that's your responsibility for me i'm teaching you in a nice way in an educational purpose okay یہ میں نے کیوں بولا کیونکہ اب میں آپ بتانے لگا ہوں techniques to avoid these measures techniques to avoid these measures ظاہری بات ہے جب میں نے آپ کو بولا کہ مسئلہ create ہوتا ہے تو مسئلے کو سلجھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس کافی زیادہ data set جو ہے for example اگر legal and ethical issues ہیں زندہ بار ٹھیک ہے پہلے چیز دوسری چیز جو اسی سے related use a proxy server مطلب آپ خود نہ download کریں کوئی ایک machine لے virtual machine وہاں سے یہ کام کروائیں اگر block بھی ہو جا تو اس machine کو delete کریں اگلی بنا لے so that's how you deal with it پھر number 3 جو اگر آپ کی ایک API یا وہ API کی limit ہے 3 دن کی آپ کیا کریں اس agent کو change rotate user agents user agent کیا ہے جب آپ API کو لگاتے ہیں for example آپ کے پاس Twitter API to scrap the data for Twitter sentiment analysis you can do that لیکن اگر آپ کے پاس 5 6 ideas ہیں then it's easily rotatable کہ آپ پہلے ایک کو لگائیں پھر دوسرے کو پھر تیسرے پھر چوتھرے پھر پھر کو and then come back again تو I know کہ ایک بندے کے لیے بار بار email بنانا مشکل ہوتا ہے but اگر آپ نے اتنا بڑا کام کرنا ہے so you need to be very careful about that then تھوڑا سا دیرے دیرے چلیں slow down یہ نہیں ہے کہ آج میں بیٹھ ہوں سارے Google ہے جس کے خلاف ہے آپ اس کے twitter کا sentiment analysis کرنے کے چکروں میں اپنی developer ID block کروا بیٹھے so you need to be very careful about that کیونکہ ہم developer کے طور پہ کام کریں گے جب بھی ہم نے کسی چیز کو download کرنا یا data وغیرہ اس کا اٹھانا so we need to be کچھ headless browsers ہوتی آپ انہیں use کریں کیونکہ کچھ websites جو ہوتی ہیں جوا script کو use کرتی ہیں تو اگر آپ نے data scrap کرنا ہے تو آپ headless browsers کے through جانا پڑے گا وہ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے خود دیکھنا ہے یہ technique اصل میں headless browsing technique different ہوتی ہے اس کے اندر آپ selenium کو use کرتے ہیں یہ والی library اس خاص مقصد کے لئے جو websites dynamic یا ایسا content رکھتے ہیں جس میں جوا script اور باقی other languages use ہو رہی ہیں جس technique web scrapping کی ایسی ہے کہ headless browsing کے way میں چلتی ہے headless سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ browsing کرتے وقت کس ایک flow کو maintain کرنا ہے وہ dynamic جو website ہوتی ہے اس کے flow کے مطابق خود کو ڈال لیتی ہے so headless browsing اسے بولتے اکی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ techniques جو میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں کچھ چیزوں کا خیال بھی کرنا پڑ کچھ ایسی چیزیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا آپ لکھیں گے تو بڑے بلوگ لوگ نے لکھے ہو ہیں میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ یہ ساری techniques تو میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن یہ fool proof نہیں ہے اور نہ ہی ہم اتنے aware ہیں کہ ہم نے جی میل کا ID جو login کیا اسے log out کر کے history کو delete کر کے cache کو remove کرنے ہمیں نہیں پتا اکثر اوقات as a data scientist ہم کہتے کوئی نہیں کیا ہو data scrapping اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر data نہیں ہوگا تو data scientist کیسے بنیں گے دوسری چیز ایک side پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ data بہا ہے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ data ہوگا نہیں تو data scientist نہیں بنیں گے جو data بہا ہے نا اس کو control کرنے والے کچھ big جی Microsoft Google یا different بڑی بڑی university جنہوں نے already data publish کر دیا وہ آپ کو دے دیتے ہیں لیکن still there is a lot of data جو for example yahoo finance والے آپ کو data نہیں دے رہے لیکن ان کے database میں data تو جمع رہا روزانہ stock market کا یا other stock market جو companies ہیں جو اپنی website پہ data کو print کر وات ان کے پاس بھی save ہو رہے اب اگر آپ temperature کا روزانہ کا data نہیں پتا لیکن you need that data to make some correlation in data science تو آپ کیا کریں گے پرانا 10 سالوں کا data نکالنے بیٹھ جائیں گے اپنے شہر کا یا جس city پہ بھی آپ کام کریں sometimes you need some specific data جو already available نہیں ہے اس وجہ سے اس need کو پورا کرنے لیے web scrapping کو use کیا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے بھی challenges ہیں data formatting کو لے کے کہ کبھی کبھی آپ کا data جو ہے وہ totally inconsistent ہوتا ہے کیسے میں آپ کو بات بتاتا ہوں پاکستان بنگلہ دیش ایسے نام نہیں آئیں گے تو اکثر اوقات اس data کو clean کرنا پڑتا ہے وی 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 ایفیشنٹ جہاں پہ چیزیں آرہی ان کو ریمو کرو اور table کی وی کو نہیں چھیڑنا فلان چیز کو نہیں چھیڑنا اگر آپ خود سے scrapping کرویں scrapping کرنا مشکل نہیں ہے صحیح کرنا مشکل ہے run ہر کسی سے ہو جائے گا but errors جو آئیں گی وہ مسئلہ خراب کریں گے ٹھیک ہے پھر non standard data formats آپ کو بہت ملتی ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ non standard data format کیسی ہیں اکثر اوقات data جو ہے وہ pdf یا images کی form میں upload ہوا آتا ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کل کسی نے blog لکھا میں نے آپ کو بولا کہ آپ code snap کے through اپنے code کا ایک اچھے سکرین شورد لے سکتے ہیں اب وہ ہے image اب image سے ڈیٹا نکالنا web scrapping نہیں ہے this is image reading یا image computer vision جیسے ہم بولتے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ table نہیں آرہا بکاؤز وہ پہ non standard data format ہے وہ pdf میں ہے یا وہ images میں ہے تو اس طریقے ہے خاص طور پہ وہ pdf کی form میں ہوتا ہے اور pdf کو read کرنے کے لیے پانڈا زبردست چیز ہے you can read that one as well پھر data normalization کرتے وقت آپ کو اکثر اوقات کافی چیزوں گا خیار رکھنا پڑتے جب web scrap data ہو جیسے stock market کا data different units different concentration میں آگا آپ ایک دفعہ run کرتے ہیں تو stock market data آگیا آپ کے پاس for example usd 2 اور دوسری side پہ pkr ka data لے لیں آج آپ نے data لیا تو آپ کی اگر usd کی price اور pkr کی price تقریب 284 5 ہے آج کے data اور آپ نے سارا data calculate کر لیا پوری دنیا کی currencies کا آج کے دیر میں تو دوسرے دن ہی data change ہو جانا ہے even لمحا بھائی change ہوتا رہتا ہے so you need to be very careful کہ تب data کیا chis کی اور اس حساب سے آپ نے data normalize کر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے degree centigrade کے اندر آپ کا unit آ رہا ہے آپ نے دوسری دفعہ data scrap کیا وہ دیگری foreign height ہوا کیوں کیونکہ جب آپ نے url کو دیکھا اوپر top پہ button آ رہے ہوتے نا کس degree centigrade میں لے temperature یا foreign height میں so web scrapping automatically اسے foreign height میں لے لی so you need to be careful about that data ko normalize کرتے وقت میں unit کبھی خیار رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں جو data preprocessing میں آپ کو بتائیں گئی تھی وہ ساری یہاں پہ matter کرتی ہے پھر data cleaning یہاں پہ آجاتی ہے اگر آپ کے پیس data اچھا آگیا تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ہو سکتا outliers ہوں ان کو remove کرنا outliers کے بعد آپ کے پاس کمہ آجائے کبھی کبھی full stop آجائے data کے اندر کبھی آپ کے پاس tables کے name ہی missing ہوں گے وہاں پہ لکھا ہوگا 0 1 2 3 4 تو آپ کو اس وقت ہی ان کے tables جب کہ آپ جب بھی scrapping کریں be careful about it ٹھیک ہے تو hopefully ابھی جو scrapping کی theory آپ کو سمجھ آئی ہے اس کو دیکھتے اور اس کو فردر اب coding کے through ہم کر کر کے بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ web scrapping by the way we are starting now and going towards the coding stuff